تھا تھا کتی چورانال ملی یہ الیکشن کمیشن بدماش ملا ہوا ہے چوروں کے ساتھ قوم کا بیڑا غرق تو تمہارے خاندان نے کیا ہے دھڑ انتختہ ہونے جا رہا ہے نون لیگ کا دھڑ انتختہ ہونے جا رہا ہے پپل پالٹی کا دھڑ انتختہ ہونے جا رہا ہے امکی ام کا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علا رسول کریم امتحان کی گھڑیاں اور قریب سے قریب تر آ گئیں اب چند گھنٹے باقی ہیں قوم نے فیصلہ کرنا ہے ازادی یا غلامی یہ دو جماعتیں یہ ان کا دعویٰ ہے یہ اشتیار ہے نواز شریف صاحب یہ آپ پڑھ لیں یہ اشتیار کیا ہے نواز شریف وزیراعظم عوام نے فیصلہ سنا دیا کیا یہ ضابطہ اخلاق کی پابندی نہیں ہے عوام نے فیصلہ اڑھائی زار کے جلسے میں سنا دیا جہاں تین ازار کرسیاں لگائی گئی تھی دوبی گھاٹ میں اور پانچ سو کرسیاں خالی تھی اور اکتیس منٹ میں جلسہ ختم ہو گیا وہاں عوام نے فیصلہ سنا دیا اسی طرح چار چار پانچ پانچ ازار کے جلسے کر کے ون ویر ٹریفک چلا کے یک طرفہ یہ کہنا کہ میرے ہی وزارت عظمہ کا فیصلہ ہو گیا ہے وہ تو ہمیں پتا ہے پہلے ہو چکا ہے الیکشن کا تو ایسے ایک مزاق اڑایا جا رہا ہے الیکشن کے نام پہ الیکشن کا نہیں قوم کا مزاق اڑایا جا رہا ہے فیصلہ تو آپ کے بقول ہو چکا ہے آپ کہتے ہیں عوام نے فیصلہ کر دیا ہے عوام کہتے ہیں کسی اور نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے نواز شریف کو بنانا نواز شریف لادلہ ہے نواز شریف دو تے آئی مانگ رہا ہے وہ کہتے ہیں دو تے آئی چھوڑ کے آپ صدق سریعت بھی حاصل نہیں کر پا رہے آپ کا پورے ملک میں دھڑن تختہ نظر آ رہا ہے تو بہت مشکل ہے آپ کی یہ فرمایش پوری کرنا بہت مشکل ہے تو پھر شہباز سپیٹ صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر وہ میاں صاحب بڑے میاں صاحب راضی نہیں ہوتے تو پھر میں آذر ہوں بڑے میاں صاحب وزیر اعظم بننے کے لیے اس شرط پر راضی ہیں کہ بڑے میاں صاحب وزیر اعظم ہوں اور ان کی صاحب زادی جو ہے وہ وزیر اللہ پنجاب مضبوط وزیر اللہ پنجاب ہوں ادھر بلاول صاحب کہتے ہیں رات اور کسی انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ وزارت عظماء کے لیے سب سے بہترین چائز میں ہوں میرا انتخاب کیا جائے وزیر اعظم کے لیے وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں ان کے ابا حضور صدر کے صدارت کے امیدوار ہیں تو دونوں گھر ہی تیار بیٹھے ہیں وزارت عظماء لینے کے لیے بھی صدارت لینے کے لیے بھی ادھر وزارت اللہ سند اور ادھر وزارت اللہ پنجاب تو یہ الیکشن والا تقلف سارا وہ تو پہلے نہیں کرنا چاہ رہا الیکشن کمیشنر کی تو پہلے نیت نہیں وہ تو کتنی دفعہ آئین کی خلاف وردیاں کر چکا ہے اور اور کوئی ہوتا غریب آدمی ہوتا تو اب تک اس پہ دفعہ چھے لگ چکی ہوتی آئین کی خلاف وردی کی لیکن اس کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے تو میرا سوال یہ ہے اپنے ان حضرات سے الیکشن کمیشنر صاحب کے ذابطہ اخلاق نافذ کرنے والوں سے کہ یہ ابھی تک نہ اہل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے یہ الیکشن سے اٹھتالی گھنٹے پہلے دعویٰ کر رہے ہیں میں وزیراعظم میرے حق میں فیصلہ آ گیا یہ عوام کو دھوکہ ہے عوام کو پورے صفحے کشت آ رہا ہے یہ ہے نوائے وقت پورے صفحے کشت آ رہا ہے چند جلسے دو دو چار چرہزار والے جلسے چلیں پچاس زار کا بھی جلسہ ہو پچاس لاکھ کا بھی ہو تو کیا جلسوں سے فیصلہ ہوتا ہے کہ کون وزیراعظم ہوگا تو پھر الیکشن کا تکلف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بند کمروں کی میٹنگیں ڈرائنگ روموں کے فیصلے آپ نافذ کر دیں قوم سے کہیں مان لیں پھر آپ کی آپ کی آپ جانے اور قوم جانے فیصلہ دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں میں وزیراعظم کا بہترین امیدوار تو شاید دونوں یہ نہیں جانتے کہ جس دین کا ہم دم بھرتے ہیں جس دین کے نام لیوہ ہیں جس اسلام کے نام پہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا فضل اللہ کا کرم انشاءاللہ خدا نے چاہا سارا کچھ کہتے ہیں اس اسلام میں تو خود امیدوار بننے کی اجازت ہی نہیں ہے کوئی بندہ آپ اپنے آپ امیدوار بنے اپنے آپ کو بطور امیدوار پیش کرے تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے وہ ناہل سمجھا جاتا ہے ہاں قوم کہے کہ یہ ہمارا امیدوار ہے ہم اسے لانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں یہ ہمارا خلیفہ ہو یہ ہمارا حکمران ہو قوم کہے تو قوم کو تو حق ہی نہیں میرے لیے کہ الیکشن کا امیدوار بھی اٹھایا جا سکتا ہے جانگیر ترین کے علقے میں ایک دو تین چار پہلے بٹھا لیے گئے بٹھانے کا طریقہ تو آپ سب جانتے ہیں ان کو آتا ہے اور اب جو ایک خاتون رہ گئی ایسے علاقے میں خاتون کا الیکشن لڑنا پہلے بہت دلے رانہ مسئلہ ہے دلے رانہ فیصلہ ہے اور اس کے بعد پھر ایسے بڑے جاگیردار کے مقابلے میں لڑنا پھر تیسرا دباؤ جہاں جلسہ کرنے نکلے جہاں میٹن کرنے نکلے وہاں پولس کا چھپا پڑ گیا تو یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا جو دعوے دار ہیں کہ ہم کل جو کہیں گے ہم جیت گئے ہیں سن کے شرم آئے گی کہ یہ کیا جیت ہے مخالف امیدواری اٹھوا لیا مخالف امیدوار بند کروا دیا مخالف امیدوار اغوا کر لیا لیکن الیکشن کمیشن میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ قائد ملت اسلامی حضرت مولانا شاہ من رنانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پاکستان کا الیکشن کمیشن اندہ گونگا اور بولا ہے ساری دنیا کو جو دھاندری نظر آتی اسے نظر نہیں آتی اس سے وہ فرمایا کرتے تھے اس سے ہندو اور یعودی الیکشن کمیشن ہزار درجہ بہتر ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی انصاف کے ساتھ پوری کرتا ہے دھاندلی نہیں کرتا نہیں ہونے دیتا یہ تو بچارہ کئی مہینوں سے دھاندلی کے انتظامات میں لگا ہوا ہے موبائل نہیں جا سکے گا کوئی سوشل میڈیا پہ اب سروے بھی نہیں کر سکے گا سروے تو آ رہے ہیں سروے تو مریم نواز بتا رہی ہے مریم نواز کیا رہی ہے تمام صافی مریم نواز کے لادلے صافی لفافے صافی بڑے بڑے نامی گرامی لفافے وہ سروے جو کر رہے ہیں ان سروے میں تو ایک وہ پارٹی آ رہی ہے جس کو نہ جنڈال لہرانے کی اجازت ہے نہ بولنے کی اجازت ہے نہ باہر نکلنے کی اجازت ہے نہ میٹن کرنے کی اجازت ہے نہ جلسہ کرنے کی اجازت ہے نہ جلوس نکالنے کی اجازت ہے نہ ریلی کرنے کی اجازت ہے چند افراد کٹھے نہیں ہو سکتے کسی جماعت کا جنڈال ایک طرف تو الیکشن کمیشن اس سے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے پارٹی آپ نے ختم کر دی نشان آپ نے ختم کر دیا سارا کچھ لیول پلینگ فیلٹ تو دیں نا ایک طرف باپ بیٹا چاچا اکٹھے سٹیج پہ کڑے دس دس گھنٹے ناشتے ہیں اور ہمارا میڈیا لائف دکھاتا ہے خطوں میں آتھ ڈال کے چاچا پتی جی ایسے ایسے سٹیج پہ ڈانس کر رہے ہیں میڈیا لائف دکھا رہا ہے اور دوسری طرف جو مدد مقابل امیدوار ہیں بہت بڑے بڑے جلسے لبیک والوں نے کیے کراچی میں خیبر پختونخواہ میں اندرون سندھ پنجاب کے چھوٹے چھوٹے ظلوں میں بہت بڑے بڑے جلسے کسی بے غیرت میڈیا والے کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کوئی ایک جلسہ بھی دکھا دے اس لیے کہ لادنوں کو خطرہ ہے یہ جو وزیراعظم بننے کا اعلان کر رہے ہیں نا کہ ہم نواز شریف وزیراعظم بن گیا اٹھ سالی گھنٹے پہلے اشتہار دے رہے ہیں کوئی اس پہ نوٹس نہیں ہوگا فقیر پیش گوئی کر رہا ہے یہ الیکشن کمیشن ملا ہوا ہے پنجابی کی وہ مثال جو کہتے تھے نا میں کئی دنوں سے میرے موہ پہ آ رہی میں کہنا نہیں چاہتا تھا کتنی چورا نہ ملی یہ الیکشن کمیشن بدماش ملا ہوا ہے چوروں کے ساتھ یہ اشتہار چھپا ہے اس پہ ذابطہ اخلاق نافذ ہونا چاہیے تھا اس شخص کو ناہل قرار دیا جانا چاہیے تھا یہ اشتہار چھپا ہے پورے پورے صفق کروڑوں کے اشتہار ہیں آپ کی لیمٹ کیا ہے خرچ کرنے کی اب وہ لیمٹ ذرا دیکھیں اور اس کو میچ کریں جو روز اخباروں میں ایک اخبار میں نہیں میں ایک لکھا رہا ہوں سارے اخباروں میں بڑے بڑے اشتہار ہیں تی وی چینلوں پہ اشتہار چاہ رہے ہیں یوٹیوب پہ اشتہار چاہ رہے ہیں فیس بوک پہ اشتہار چاہ رہے ہیں اب مجھے مریم انواز کا فون آ گیا ایک دن شہباز شریف کا آ گیا میں شہباز شریف بول رہا ہوں میں کہو تیرا بیڑا ترجہ قوم دا سارا پیسہ لوٹ کے منو فون کرنے رہا ہوں ووٹ واسطے شہباز شریف فون کر رہا ووٹ کے لیے ایک طرح نواز شریف فون کر رہا آج قصور میں کھڑے ہوکے میاں شہباز شریف بڑے بنگڑے ڈال رہا تھا بڑے زور شور سے کرسی پان جزار کرسی ملک احمد خان نے بھار دی شہباز شریف جو موج میں آ گیا شفاہ شریف بنگڑے ڈال رہا اتنا بڑا شاندار جرسہ دیکھ کے اس کو اپنی سولہ مینے کی قوم سے قوم کے ساتھ کی گئی ساری زیادتیاں بھول گئیں اور قوم کا بیڑا غرق تو تمہارے خاندان نے کیا ہے جب وہ کہہ رہا مجھے کیوں نکالا تھا نکال کے لائے کس کو تھے شاید خاکان اباسی کو آپ کی چائز تھی حکومت تو آپ کی رہی پانچ سال آپ نے پورے کیے اور پھر سولم انہیں آپ کو دوبارہ مل گئے اور آپ نے قوم کا بٹھا بٹھا دیا قوم رو رہی ہے اور قوم آپ سے انتقام لے گی اب بہت تھوڑا وقت رہ گیا یہ اشتہار سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور فقیر پیشنگو ہی کر رہا ہے دھڑ انتختہ ہونے جا رہا ہے نون لیگ کا دھڑ انتختہ ہونے جا رہا ہے پپل پارٹی کا دھڑ انتختہ ہونے جا رہا ہے امکی ام کا جے یو آئی کا عوام ان کو ان کے خلاف ووٹ دے کے عبرت کا نشان بنا دیں گے انشاءاللہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ عوام کے ساتھ دھوکہ کرنے والے لیڈروں سے عوام کیسے انتقام لیتی ہے پھر موسیقی